سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم صاف سترا محول یہ ہمارے صبر کا عنوان ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محول کیا ہوتا ہے اصل میں ہم جہاں رہتے ہیں چلتے پھرتے اور کام کرتے ہیں وہ ہمارا محول کہلاتا ہے کونسی چیزیں محول کو گندہ کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاربیچ پھینکنا چھلکیں پھینکنا دھوانا یہ محول کو گندہ کرتے ہیں ہمیں سکول کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے آپ جہاں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اسے صاف سترا رکھنا چاہیے ہمیں گھر اور گلیوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں یہاں اس طرح گند نہیں پھینکنا چاہیے محول کو صاف رکھنے میں درخت اور پودے اہم کردار ادا کرتے ہیں شور ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو پیارے بچوں ہمیں اپنے آپ کو اپنی جسم کی روح کی اور محول کی صفائی کرنی ہے تو روح کی صفائی کیسے کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چوگل خور نہیں جائے گا جھوٹ کی نہوست جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے اور غیبت پیش پیچھے اپنے مسلمان بھائی کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا جو ہے وہ غیبت کہلاتا ہے اور غیبت جو ہے وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے پرابر ہے غیبت بدگمانی اور کسی میں ایر تلاش کرنا یہ ساری دل کی گندگی ہے جادو کرنا کروانا یا سیکھنا یا سکھانا بھی گناہ کبیرہ ہے یہ بھی گندگی کی وجہ سے چیزیں آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک کرنا اور جادو یہ تباہ کرنے والی چیزیں ہیں حسد کرنا بھوغز رکھنا بیروخی برتنا اور سودے پر سودا کرنا یہ ساری گندگیاں ہیں دل کی ان کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے اگر ہر انسان اپنے سے امیر کو دے کر شکوا کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دے کر شکر کرنے لگ جائے تو پریشانیاں حال ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو پاکیزہ رہتے ہیں اور ہم میں تو کہا گیا ہے حدیث میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ہمیں اپنے دل کو بھی صاف رکھنے اپنے دل کے محول کو بھی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے پاکیزگی بیان کرنے سے دل صاف ہو جاتے ہیں وضو کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں جسے جسمانی صفائی بھی ہوتی ہے ذہنی صفائی بھی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لینا اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا تو پیارے بچوں کرنے کا کام یہ ہے کہ خود قرآن پڑھنا روز لازم کر لو ترجمہ کے ساتھ اور ہاتھ صاف رکھو سابن سے ہاتھ دونا جب بھی واشون جاؤ جب بھی کسی گنڈی چیز کو ہاتھ لگاؤ ہاتھوں کے اوپر جراسیم لگ جاتے ہیں اور اگر ہم سابن سے نہ دھویں تو ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اسی طرح کپڑوں کو دھو کر پہننا اپنے کپڑے صاف رکھیں خود دھولیں تھوڑا سا سابن لگا کے روز دانت صاف کریں مو سے بدبو نہ آئے کیونکہ دانتوں سے پیٹ کی بیماریاں خراب ہوں تو پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں بالوں میں کنگی کرنا بال گندے ہوں تو جھویں پڑ جاتی ہیں روز نہانے کی عادہ ڈالیں کیونکہ جسم میں سے گندگی سابن سے اور پانی سے دور ہو جاتی ہے اسی طرح اپنے ناخن کٹنا کم از کم جمعے کے جمعے یا جب بھی بڑے ہو جائیں کیونکہ ان میں مٹی پھنس جاتی ہے اور جراسیم پیٹ میں چلے جاتے ہیں گندگی سے خناک خسرہ اسحال ملیریا جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں کیونکہ اسے محول خراب ہو جاتا ہے تو صاف ستھرا رہنے سے سیتھ اچھی رہتی ہے اور صاف ستھرا رہنے کے لیے ہم نے کیا کام کرنے ہیں اپنے پون دھونے ہیں بال صاف رکھنے ہیں نہانے کی عادت ڈالنے ہیں دان صاف کرنے ہیں گھر میں صاف لیں جب چھینک آئے تو موہ پہ رمال رکھیں ہاتھ صاف رکھیں اور ٹائلٹ میں صفائی رکھیں سیتھ اچھی ہو تو پڑھائی میں بھی دل لگتا ہے اب ہم مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں تو پیارے بچوں ہم نے اپنے جسم کی صفائی بھی رکھنی اپنے محول کو بھی صاف رکھنے اور اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے پودے کیوں لگانے چاہیے یہ سوالات ہیں یہاں پہ آپ نے ابھی سبق پڑا اس میں سے اس کا جواب دونے یہاں پہ ویڈیو کو رکھیں اپنے سوال کا جواب خود لکھیں اور پھر آگے جواب چیک کریں کیونکہ پودے جو ہیں وہ محول کو صاف رکھتے ہیں یہ آکسیجن باہر نکالتے ہیں اور کاربن ڈائیک سائیڈ کو جذب کرتے ہیں کڑا کرکٹ کہاں پھینکنا چاہیے اب تو آپ کو یہ عادت پکی اپنے اندر ڈال لینی چاہیے ویڈیو یہاں پہ رکھیں کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو جہاں پہ ڈسک بین ہو اس میں کچھرا ڈالیں کبھی بھی جو ہے گلی میں سکول میں کہیں پہ بھی کچھرا زمین پہ نہیں آپ نے پھینکنا شور پیدا کرنے والی چند چیزوں کے نام بتائیں آپ بہت آرام سے ان تصویروں کو دیکھ کے ان کے نام لکھ سکتے ہیں لیکن چلیں ویڈیو کو یہاں پہ رکھیں خود سے لکھیں پھر آگے اس کا جواب ہے وہ چیک کریں جیسے گاڑیاں بس کار شور مچاتی ہیں ہیلیکاکٹر کا شور ہوتا ہے ایمبولنس کا شور ہوتا ہے لاؤڈ سپیکر گٹار تو یہ چیزیں شور کرتی ہیں محول سے کیا مراد ہے آپ کو پتا چل گئے جہاں ہم رہتے ہیں جس جگہ پہ اس کے ادھگرد کو اس میں گھر گلیاں بازار دکانیں ٹریفک سارا کچھ آ جاتا ہے ہم جہاں رہتے چلتے پھٹتے اور کام کرتے ہیں وہ ہمارا محول کہلاتا ہے اگلا سوال ہے محول کو ساف ستھرا کیوں رکھنا چاہیے ہاں اب آپ سوچ کے بتائیں کہ جس طرح جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ ہمیں بیمار کرتی ہیں محول کی گندگی بیماریاں پھلاتی ہیں اگر ہمارا دل بھی گندہ ہو جائے جھوٹ چوگل خوری اور ان چیزوں تو پھر بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پیارے بچوں ہم نے ہر طرح کی صفائی کرنی ہے آپ کی تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں